تین چارہ اہم نکتے ہیں سر اس میں نواشیف صاحب سے وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جس دور میں آپ نے یہ معاملات ہوئے اس دور میں ہم تو پاور میں نہیں تھے جو تھے ان سے پوچھیں پھر وہ آڈیو لیکس پر بڑے سنجیدہ سوال اٹھا رہے تھے کر رہے تھے اہم سوال وہ یہ اٹھا رہے ہیں جو عدالت میں جانے کا اندیا بھی دے رہے ہیں آج ٹویٹ بھی انہوں نے کیا جس کا ذکر میں نے پتدائیہ میں کیا آہ واقعیتاً لگتا ہے کہ عدالت میں معاملہ جائے گا کو جی آئی ٹی وہاں سے بنے تو شاید پروب ہو سکے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کا یہی کام ہے کہ یہ آہ جوڑ توڑ کریں اور آہ بگنگ کریں فون ٹیپ کریں میرے نوکر خریدنے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ تو بھی نواشیف ان کی حکومت تو نہیں تھی نا یہ تو خان صاحب کے اپنی حکومت تھی نا جب ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے تھے تو وزیراعظم ہاؤس میں جو ریکارڈنگ ہو رہی تھی وہ مسلم ریگ نون تو نہیں کر رہی تھی نا پی ڈی ایم کی پارٹیز کر رہی تھی تو وزائے خان صاحب کے وہ کون کر رہا تھا جو وہ ٹیلی فون ٹیپ کر رہا تھا وہ ہی کوئی نواشیف صاحب کو چھڑ رہا ہوگا تو تلاش کریں دونوں مل کر تلاش کریں دونوں مل کر کریں تو کیا یہ ہم امید رکھیں کہ دونوں مل کر عدالت پر جائیں گی یہ عدالت میں عدالت تھوڑی تلاش کریں گی تو کیسے تلاش کریں آپ اپ ایف آئی آر کٹوائیں اپنا ملزم کا نام لکھوائیں ملزم کا نام ہاں کون ہے جو ان کو چھیڑ رہا تھا کون آپ کو چھیڑ رہا تھا کوئی تو ہے نا لیکن ایک آہ وہ ماضی کے جھروں کے بڑے خوف ناک ہیں سر ہمارے سیاست دانوں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیا تعویلیں پیش کرتے ہیں چاہے خان صاحب ہوں نواشی صاحب ہوں شباس صاحب یا اب زرداری صاحب اور بعد میں کیا جمہوری اگدار اور جمہوری جو معاملہ تو ان پر کیا تفسر کرتے ہیں رجوع کا حق تو حاصل ہے نا بالکل ہے توبہ تو ہے نا نہیں توبہ یہ اپوزشن میں جا کیوں آتی ہے عدالت جو ہے ہمارے 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 تو عدالت بھی رجوع کر رہی ہے میرا سوال یہ ہے ادارت خود کری فاضل چیف جسرس نے کہا کالا قانون جس کے تحت تاہیات نائلی ہوتی لیکن یہ رجوع اپوزیشن میں آکے کیوں یاد آتا ہے اپوزیشن میں نہیں ہے خان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں خان صاحب کی بات کر رہا ہوں پچھلی بات سے جوڑی خان صاحب جو ہے جب موقع ملتا ہے غور کرنے کا دیکھئے ماضی میں اختیار جب ہوتا ہے نا اس وقت نشاہ ہوتا ہے اختیار کا سوچنا کا موقع نہیں ملتا چلیے دیکھئے کہ ایک پروگرام میں عمران خان صاحب اسی معاملے پر یہ جو پون ٹیپ ہونا ہوتا ہے یہ گفتگو ریکارڈ کرنا ہے اس پر کیا اظہار خیال فرمایا کرتے تھے تب وہ اس بات کے اوپر کچھ اور رائے رکھا کرتے تھے مطمئن تعلیف و ٹیپ کرنا ضروری ہے حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے اور بازعمالی کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے تو آپ تو پھر ٹھیک ہے اب اس میں ان کو پھر اتراز کرنے کا کیا ہے اب کیوں اتراز ہو اب عدالت بھی اگر یہ ٹیپ سنا دے گی تو پھر کیا کریں گے اصل بات یہ ہے دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے نا پرائیم نیسٹر ہاؤس کی یعنی جو میٹنگز کی اوفیشل میٹنگز کی یہ باقاعدہ ہونی چاہیے یعنی اسے پھر آن کیمرہ کر دیں بلکل نہیں آن کیمرہ مطلب یہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے تاکہ چیزیں محفوظ ہو جائیں اور یہ جو باہر کچھ اندر کچھ ہوتا ہے وہ نہ ہو یہ مارجنی ختم ہو جائے مارجنی ختم ہو جائے امریکہ میں ہوتا ہے نا پریزیڈنٹ کا ساری جو کاروائی ہوتی ہے ریکارڈ ہوتی ہے نہیں امریکی صدر کی تو جو سپیچز ہیں کسی موقع پر چاہے سٹیٹ دپارٹمنٹ میں یا اپنے آفس میں وہ تو لکھی پڑی بات سے ہٹ کے ایک جملہ بھی نہیں بولتے سپیچز تو اپنی آلگ ہے نا یہ تو کنورسیشن کی بات ہو رہی تو وہ سب آپ ٹیپ کریں اور معلوم ہو کے ٹیپ ہو رہی اس میں کیا آگتے ہیں پھر وہ سے پہ جمہوریت خطرے میں پڑ جائے نہیں کوئی خطرے میں نہیں پڑے گی بہت آپ احساس سے بات کریں گے اور دوسرا کام یہ کر لیں کہ کوئی حکم جو ہے نا یہ ٹیک کر دیا جائے کہ زبانی حکم نہیں مانا جائے گا کوئی سرکاری افسر کسی وزیر آزم کا وزیر اللہ کا کوئی زبانی حکم نہیں مانے گا ماضی قریب میں ایسا ہوا جو حکم ہے وہ لکھے دیں ماضی قریب میں ایسا ہوا ایک سینئر افسر جو تھے جو وزیر آزم کی تابعی بھی تھے انہیں کچھ کام کہا گیا تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں یہ بالکل کر دوں گا اگر آپ مجھے ریٹن دیں تو ریٹن انہیں نہیں دیا گیا دنیا کے اکثر اور انہوں نے انکار کر دیا دنیا کے ممالک میں پھر وہ ناپسنددہ ٹھہرے نہیں جو ممالک جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں زبانی حکم نہیں ہوتے وہاں تحریری حکم ہوتے تحریری حکم ہوتے تاکہ ریکارڈ میں رہے ریکارڈ میں رہے ایسی کوئی بات منی ہی نا جس میں بات میں تنازیہ آگے اسی سے آپ کی گورننس بہتر ہو جائے گی چالیں گورننس کیونکہ آپ زبانی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ تو لکھی ہوئی بھی آگی سر رانہ سناؤلہ صاحب آپ کے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کسی ایم پی اے کے پاس کسی وزیر کے پاس پوسٹنگ ٹرانسفر میں مداخلت کریں ہوتی ہے ان کی سوابدید پہ ہوتی ہے ورنہ نراز ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ وزراء تو پنجاب میں مصطابقی انہیں کی دھمکی دے دیتے ہیں اگر یہ قائدہ بنا دیا جائے کہ صرف تحریری حکم مانا جائے گا گورننس بہتر ہو جائیں واقع بعد میں دم ہے ویسے ہو سکتا ہے اگر ایسا مان لیں نہیں ماننا چاہیے حل یہی ہے اور یہ حکم کر دیا جائے جو وفاقی حکومت ہے نا اس میں ایک حد تک کافی حد تک اس پر عمل ہوتا ہے وہاں رجوڑا نہیں ہے جیسے صوبہ میں ہے وہاں ایک سٹرکچرڈ گورنمنٹ بڑی حد تک وہ کام کرتی ہے